دوستو نائکی جو دنیا کا سب سے زیادہ پکنی والا اسپورٹس لیٹر گوڈز اور کلوتھنگ کا ریٹیلر ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق نائکی کے جو موجد یا اس کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ دو لوگ تھے بل باورمنٹ اور فل نائٹ جنہوں نے جنوری پچیس نائٹین سکٹی فور کو نائکی کو دنیا میں لانچ کیا نائکی کا ہیڈکوارٹ واشنگٹن کاؤنٹی اوریگن یو ایسے میں ہے نائکی جو کی جو صحیح پرونانسیشن ہے وہ نائکی ہے اس کے دنیا میں لاکھو کروڑو فینس ہیں لیکن وہ بھی اس کو صحیح پرونانس نہیں کرتے نائکی ورڈ گریک سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے گورڈیس آف وکٹری نائکی کا جو فیمس لوگو ہے وہ پورٹرین اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ کیرونڈ ڈیویڈسن نے صرف 35 ڈالر کے عیوز بنایا تھا وہ اتنا پاپولر ہوا کہ نائکی برینڈ نے خوش ہو کر اسٹوڈنٹ کو بعد میں 640 ہزار یو ایس ڈالر کی مالکت کی مختلف نائکی پروڈکس فری میں مہیا کی نائکی کا جو فیمس لوگن جس ڈو ایٹ ہے وہ اصل میں ایک بدنام سیل کلر گیری گلمور کے موز سے پہلے کے آخری ورڈز ہیں جو اس نے کہے تھے لیٹس ڈو ایٹ دنیا میں نائکی کے ہزاروں آوٹ لیٹس ہیں جن میں سالہ نام 900 ملین سے زائد ایٹمز ہیں وہ ایک سال میں سیل ہوتے ہیں جن میں کپڑے جوتے اور دوسری اسپورس لیڈڈ بوڈیز شامل ہیں دوستو نائکی کے جو کمرشلز ہوتے ہیں وہ بہت ہی شاندار ہوتے ہیں میسیج جو ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے اور اتنا شاندار ہوتا ہے کہ اس سے خوش ہو کر نائکی کے کمرشلز کو 2000 اور 2002 میں ایمی ایوار سے نواز آ گیا دوستو نائکی کی جو سب سے شاندار پروڈکٹ ہے وہ اس کا ایک ایک نیا سمارٹ شوز ہے جس کو آپ اپنے سمارٹ فون سے بھی پیئر کر سکتے ہیں اس میں ایک چپ لگتی ہے پہننے والا ہے وہ اپنے فون سے اس کو کنیکٹ کر سکتا ہے دوستو دنیا میں جتنے بھی مختلف برینڈز کے سال میں جو ایتلیٹک شوز سیل ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ نائکی کے شوز سیل ہوتے ہیں سالہ نا ان میں سب سے زیادہ نائکی کے شوز جو دنیا کے سال میں تمام شوز کی سیل کا 62% ہے دوستو آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ نائکی نہ صرف اس ورسلیٹڈ گوڈیز بناتا ہے بکہ دو فلموں میں بھی اس کے شوز استعمال ہو چکے ہیں اسپیشلی ڈیزائن شوز استعمال ہو چکے ہیں جو بیٹ مین اور بیک ٹو دے فیچر پارٹ ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس کو ڈیزائن کرنے والا جو اس کا ڈیزائنر تھا اس کا نام ٹنکر ہیٹ فیل ہے نائکی کا دنیا میں سب سے بڑا آؤٹ لیٹ آکسفرڈ سٹریٹ لنڈن میں ہے جو 42,000 سکوئر فیٹ پر مشتمل ہے نائکی نے 1978 میں اپنا ایک نیا شو موڈل ایر میکس لانچ کیا اس میں پہلی بار ایڈ میں بیٹلز جو مشہور بینڈ تھا اس وقت کا یا اس کے سانگ ریولیشن نمبر نائن کا استعمال کیا گیا ہے دوستو آپ کو پتا ہے نائکی کا جو نام جسے ہم برینڈ کو جانتے ہیں اس کا پہلے نام بلو ریبن اسپورس تھا پھر 1971 میں بلو ریبن اسپورس سے چین کر کے اس کو نائکی کا نام دیا گیا نائکی کے جو دوسرے پاؤنڈر فیل نائٹ تھے وہ نائکی کے بجائے نام ڈائمنشن سکس استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن آگھر میں ان سب کو نائکی نام پسند آیا نائکی کے جو دنیا بھر میں امپلائز ہیں وہ آج 2021 میں تقریباً ستر ہزار سے زیادہ ہیں دوستو نائکی ان چند برینڈز میں سے ایک ہے جو کوئی بھی فیکٹری ہون نہیں کرتی بلکہ اس کے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں جو نائکی کے لیے پروڈکس بناتے ہیں پھر نائکی ان کو پی کرتا ہے لیکن ان کی ذاتی اپنی کوئی بھی فیکٹری نہیں ہے نائکی کا ایک موڈل ائر جورڈن ون ہے برینڈ ایمبیسیڈر مشہور باسکتبال پلئیر مایکل جورڈن تھے لیکن حقیقت میں اس کو اس چھوز کا ریٹ اور بلک کلر بلک پسند نہیں تھا مشہور ان بی اے پلئیر شاکیل او نیل ایک بار ری بوک کی برینڈ کی جو نائکی کا کمپیٹیٹر ہے اس کی اپیرل میں ڈریسنگ کر کے گیا نائکی کے مینجمنٹ ہے اس سے مل لیں اس کا کرنے کا حاصل یہ مطلب تھا کہ اس کو نائکی کے ساتھ کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرنا نہیں تھا دوستو ہم بھی جب بھی نائکی کو ایمیجن کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر یہ ٹینس ریلیٹڈ برینڈ ہی لگتا ہے لیکن اس کا سب سے پہلا انڈورسر تھا ٹینس پلئیر رومانیا سے تھا جس کا نام تھا لی آسٹا سے جس نے پہلی بار نائکی سے 1972 میں اس کو پروموٹ کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا دنیا کی مشہور فٹویر اسٹور چین فٹ لوگر نے دوزار تین میں نائکی کی کوئی بھی پروڈکٹ رکھنے سے انکار اس لیے کر دیا کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق ان کی پرائزز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں نائکی کے جو فاؤنڈر ہیں فل نائٹ کو ایک شو کمپنی سٹارٹ کرنے کا خیال تب آیا جب وہ اپنے کالج میں ایک پیپر دے رہے تھے ان کو یہ خیال اچھا نہ کہا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی کمپنی بنائی جائے جس کے شوز جاپان سے بنوائے جائیں اور اس کا مقابلہ جنیا کے مشہور برینڈز جیسے ایڈیڈاز اور پیوما یا دوسرے ہیں ان سے کیا جائے دوستو آپ کو پتہ یہ نائکی کے جو شوز ہم اتنے شوق سے پہنٹے ہیں اصل میں سب سے زیادہ تین ملکوں میں بنائے جاتے ہیں جن میں چائنہ انڈونیشیا اور ویٹنام آتا ہے اور جب سے سب سے کم جو شوز بنائے جاتے ہیں وہ وہاں بنائے جاتے ہیں یو ایس اے میں جہاں سے اس کمپنی کو لانچ کیا گیا ہے دوستو آپ کو پتہ ہے نائکی گولف جو کہ نائکی کمپنی کی ہی ایک مشہور برانچ ہے اس کا بنیاد یا اس کو لانچ نائنٹین ایٹی فور میں کیا گیا بل وڈ کے طرور جو خود بھی ایک گولف پلیئر تھے لیکن اس کو پپولارٹی تب ملی جب ٹائگر وڈز میں نائنٹین نائنٹی سکس میں اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا نائنٹین نائنٹی ون میں نائکی نے ایک ایسیڈ واش کے نام سے شورٹس مارکیٹ میں انٹرو ٹیوز کی ہیں لیکن حیرتی بات یہ ہے کہ ان شورٹس کو کوئی بھی پہنا نہیں چاہتا تھا موسیقی موسیقی